قوزات پانچمہ باب اسی دن دبورہ اور ابھی نویم کے بیٹے برک نے یہ گیت گایا کہ پیشواؤں نے جو اسرائیل کی پیشوائی کی اور لوگ خوشی خوشی بھرتی ہوئے اس کے لیے خداوند کو مبارک کہو اے بادشاہو سنو اے شہزادو کان لگاؤ میں خود خداوند کی ستائش کروں گی میں خداوند اسرائیل کے خدا کی مدہ گاؤں گی اے خداوند جب تو شیئر سے چلا جب تو ادوم کے میدان سے باہر نکلا تو زمین کانپ اٹھی اور آسمان ٹوٹ پڑا ہاں بادل بڑسے پہاڑ خداوند کی حضوری کے سبب سے اور وہ سینہ بھی خداوند اسرائیل کے خدا کی حضوری کے سبب سے کانپ کے انات کے بیٹے شمجر کے دنوں میں اور یائل کے ایام میں شہرائیں سونی پڑی تھی اور مسافر پگڈنڈیوں سے آتے جاتے تھے اسرائیل میں ہاں کے موقوف رہے وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورہ برپا نہ ہوئی جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی انہوں نے نئے نئے دیوتا چن لیے تب جنگ پھاٹکوں ہی پر ہونے لگی کیا چالیس ہزار اسرائیلیوں میں بھی کوئی ڈھال یا برچی دکھائی دیتی تھی میرا دل اسرائیل کے حاکموں کی طرف لگا ہے جو لوگوں کے بیچ خوشی خوشی بھرتی ہوئے تم خداوند کو مبارک کہو اے تم سب جو سفید گدھوں پر سوار ہوا کرتے ہو اور تم جو نفیس گلیچوں پر بیٹھتے ہو اور تم لوگ جو راستہ چلتے ہو سب اس کا چرچہ کرو تیر اندازوں کے شور سے دور پنگھٹوں میں وہ خداوند کے صادق کاموں کا یعنی اس کی حکومت کے ان صادق کاموں کا جو اسرائیل میں ہوئے ذکر کریں گے اس وقت خداوند کے لوگ اتر اتر کر پھاٹکوں پر گئے جاگ جاگ اے دبورہ جاگ جاگ اور گیتگا اٹھ اے برک اور اپنے اسیروں کو باندھ لے جا اے ابھی نوائم کے بیٹے اس وقت تھوڑے سے رئیس اور لوگ اتر آئے خداوند میری طرف سے زبردستوں کے مقابلہ کے لئے آیا افرائیم میں سے وہ لوگ آئے جن کی جڑ امالیک میں ہے تیرے پیچھے پیچھے اے بینیامین تیرے لوگوں کے درمیان مکیر میں سے حاکم اتر کر آئے اور زبلون میں سے وہ لوگ آئے جو سپا سالار کا آسا لیے رہتے ہیں اور عشقار کے سردار دبورہ کے ساتھ ساتھ تھے جیسا عشقار ویسا ہی برک تھا وہ لوگ اس کے ہمرا جھپٹ کر وادی میں گئے روبین کی ندیوں کے پاس بڑے بڑے ارادے دل میں ٹھانے لگے بڑے بڑے ارادے دل میں ٹھانے گئے تُو ان سیٹھیوں کو سننے کے لیے جو بھیڑ بکریوں کے لیے بجاتے ہیں بھیڑ سانوں کے بیچ کیوں بیٹھا رہا روبن کی ندیوں کے پاس دلوں میں بڑا تردد تھا جلاد یردن کے پار رہا اور دان کشتیوں میں کیوں رہ گیا آشر سمندر کے بندر کے پاس بیٹھا ہی رہا اور اپنی کھاڑیوں کے آس پاس جم گیا زبلون اپنی جان پر کھیلنے والے لوگ تھے اور نفتالی بھی ملک کے اونچے اونچے مقاموں پر ایسا ہی نکلا بادشاہ آ کر لڑے تب کینان کے بادشاہ تنناک میں مجد کے چشموں کے پاس لڑے پر ان کو کچھ روپے حاصل نہ ہوئے آسمان کی طرف سے بھی لڑائی ہوئی بلکہ ستارے بھی اپنی اپنی منزل میں سیہرہ سے لڑے کہ سون ندی ان کو بہا لے گئی یعنی وہی پرانی ندی جو کہ سون ندی ہے اے میری جان تُو زوروں میں چل ان کے کودنے ان زبردست گھوڑوں کے کودنے کے سبب سے سموں کے ٹاپ کی آواز ہونے لگی خداون کے فرشتہ نے کہا کہ تُو میروز پر لانت کرو اس کے بشندوں پر سخت لانت کرو کیونکہ وہ خداون کی کمک کو زور آوروں کے مقابل خداون کی کمک کو نہ آئے ہی برکینی کی بیوی یائل سب عورتوں سے مبارک ٹھہرے گی جو عورتیں ڈیروں میں ہیں ان سے وہ مبارک ہوگی سییرہ نے پانی مانگا اس نے اسے دودھ دیا امیروں کی کعب میں وہ اس کے لیے مکھن لائی اس نے اپنا ہاتھ میخ کو اور اپنا دہنا ہاتھ بھڑیوں کے مینچوں کو لگایا اس نے سییرہ کو مارا اس نے اس کے سر کو تھوڑ ڈالا اور اس کی کنپٹیوں کو وار پار چھیت دیا اس کے پاؤں پر وہ جھکا وہ گرا اور پڑا رہا اس کے پاؤں پر وہ جھکا اور گرا جہاں وہ جھکا تھا وہ ہی وہ مر گرا سییرہ کی ماں کھڑکی سے جھانکی اور چلائی اس نے جھل ملی کی اوٹ سے پکارا کہ اس کے رتھ کے آنے میں اتنی دیر کیوں لگی اس کے رتھوں کے پہیے کیوں اٹک گئے اس کی دانشمند عورتوں نے جواب دیا بلکہ اس نے اپنے کو آپ ہی جواب دیا کیا انہوں نے لوٹ کر پا کر اسے بانٹ نہیں لیا ہے کیا ہر مرد کو ایک ایک بلکہ دو دو کمواریاں اور تییرہ کو رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ بلکہ بیل بوٹے کڑھے ہوئے رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ اور دونوں طرف بیل بوٹے کڑھے ہوئے رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ جو اسیروں کی گردنوں پر لدی ہوئی نہیں ملی اے خداوند تیرے سب دشمن ایسے ہی ہلاک ہو جائیں لیکن اس کے پیار کرنے والے آفتاب کی مانند ہوں جب وہ آبتاب کے ساتھ تلو ہوتا ہے اور ملک میں چالیس برس امن رہا کزات چھٹا باب اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند نے ان کو سات برس تک میدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا اور میدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا اور میدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں کھو اور غار اور کلے بنا لیے اور ایسا ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے تو میدیانی اور امالی کی اور اہل مشرق ان پر چڑھاتے تھے اور ان کے مقابل دیرے لگا کر غزہ تک کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے ived اسرائیلی میدیانیوں کے سبب سے نہائیت خستہ حال ہو گئے اور بنی اسرائیل خداون سے فریاد کرنے لگے اور جب بنی اسرائیل میدیانیوں کے سبب سے خداون سے فریاد کرنے لگے تو خداون نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی کو بھیجا اس نے ان سے کہا کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو مصر سے لایا اور میں نے تم کو غلامی کے گھر سے باہر نکالا میں نے مصریوں کے ہاتھ سے اور ان سبوں کے ہاتھ سے جو تم کو ستاتے تھے تم کو چھڑایا اور تمہارے سامنے سے ان کو دفع کیا اور ان کا ملک تم کو دیا اور میں نے تم سے کہا تھا کہ خداون تمہارا خدا میں ہوں سو تم ان اموریوں کے دیوتاؤں سے جن کے ملک میں بستے ہو مت درنا پر تم نے میری بات نہ مانی پھر خداون کا فرشتہ آ کر افرا میں بلوت کے ایک درخت کے نیچے جو یواز ابیزیری کا تھا بیٹھا اور اس کا بیٹا جدون میں کے ایک کولو میں گہوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے اور خداون کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا کہ اے زبردست سورما خداون تیرے ساتھ ہے جدون نے اس سے کہا اے میرے مالک اگر خداون ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب ہاتھ سے کیوں گزرے اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداون ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لائیا پر اب تو خداون نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا تب خداون نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھوڑا کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا اس نے اس سے کہا اے مالک میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں میرا گھرانا منصی میں سب سے غریب ہے اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں خداون نے اس سے کہا میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا اور تو مدیانیوں کو ایسا مار لے گا جیسے ایک آدمی کو تب اس نے اس سے کہا کہ اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو اس کا مجھے کوئی نشان دکھا کہ مجھ سے تو ہی باتیں کرتا ہے اور میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو یہاں سے نہ جا جب تک میں تیرے پاس پھر نہ آؤں اور اپنا حدیعہ نکال کر تیرے آگے نہ رکھوں اس نے کہا کہ جب تک تُو پھر آنا جائے میں ٹھہرا رہوں گا تب جداؤں نے جا کر بکری کا ایک بچہ اور ایک ایفہ آٹے کی فطیری روٹیاں تیار کی اور گوشت کو ایک ٹوکری میں اور شوربہ ایک ہانڈی میں ڈال کر اس کے پاس بلوت کے درخت کے نیچے لا کر گزرانا تب خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا اس گوشت اور فطیری روٹیوں کو لے جا کر اس چٹان پر رکھ اور شوربہ کو انڈھیل دے اس نے ویسا ہی کیا تب خداوند کے فرشتہ نے اس آسا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا گوشت اور فطیری روٹیوں کو چھوا اور اس پتھر سے آگ نکلی اور اس نے گوشت اور فطیری روٹیوں کو بھسن کر دیا تب خداوند کا فرشتہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا اور جدون نے جان لیا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا سو جدوند کہنے لگا افسوس ہے اے مالک خداوند کہ میں نے خداوند کے فرشتہ کو روبرو دیکھا خداوند نے اس سے کہا تیری سلامتی ہو خوف نہ کر تو مرے گا نہیں تب جدوند نے وہاں خداوند کے لیے مذبہ بنایا اور اس کا نام یہاوہ سلوم رکھا اور وہ ابزیریوں کے افرا میں آج تک موجود ہے اور اسی رات خداوند نے اسے کہا کہ اپنے باپ کا جوان بیل یعنی وہ دوسرا بیل جو سات برس کا ہے لے اور بال کے مذبہ کو جو تیرے باپ کا ہے ڈھا دے اور اس کے پاس کی یسرت کو کاٹ ڈال اور خداوند اپنے خدا کے لیے اس گھڑی کی چوٹی پر قائدہ کے مطابق ایک مذبہ بنا اور اس دوسرے بیل کو لے کر اس یسرت کی لکڑی سے جسے تو کاٹ ڈالے گا سوختنی قربانی گزران تب جدون نے اپنے نوکروں میں سے دس آدمیوں کو ساتھ لے کر جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا کیا اور چونکہ وہ یہ کام اپنے باپ کے خاندان اور اس شہر کے باشندوں کے ڈر سے دن کو نہ کر سکا اس لیے اسے رات کو کیا جب اس شہر کے لوگ صبح صویرے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بال کا مذبہ دھایا ہوا اور اس کے پاس کی یسرت کٹی ہوئی اور اس مذبہ پر جو بنایا گیا تھا وہ دوسرا بیل چڑھایا ہوا ہے اور وہ آپس میں کہنے لگے کس نے یہ کام کیا اور جب انہوں نے تحقیقات اور پرسیش کی تو لوگوں نے کہا کہ یواز کے بیٹے جدون نے یہ کام کیا ہے تب اس شہر کے لوگوں نے یواز سے کہا کہ اپنے بیٹے کو نکال لا تاکہ قتل کیا جائے اس لیے کہ اس نے بال کا مذبہ دھا دیا اور اس کے پاس کی یسرت کار ڈالی ہے یواز نے ان سبوں کو جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا کیا تم بال کے واسطے جھگڑا کروگے یا تم اسے بچا لوگے جو کوئی اس کی طرف سے جھگڑا کرے وہ اسی سب مارا جائے اگر وہ خدا ہے تو آپ ہی اپنے لیے جھگڑے کیونکہ کسی نے اس کا مذبہ دھا دیا ہے اس لیے اس نے اس دن جدون کا نام یہ کہہ کر جو اور بال رکھا کہ بال آپ اس سے جھگڑ لے اس لیے کہ اس نے اس کا مذبہ دھا دیا ہے تب سب مدیانی اور عملی کی اور اہل مشرق اکٹھے ہوئے اور پار ہو کر یزریل کی وادی میں انہوں نے دیرہ کیا تب خداون کی روح جدون پر نازل ہوئی سو اس نے نرسنگہ پھونکا اور ابیزر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے پھر اس نے سارے منسی کے پاس کاسد بھیجے سو وہ بھی اس کی پیروی میں فراہم ہوئے اور اس نے آشر اور زبلون اور نفتالی کے پاس بھی کاسد روانہ کیے سو وہ ان کے استقبال کو آئے تب جدون نے خدا سے کہا کہ اگر تو اپنے کال کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو رہائی دینی چاہتا ہے تو دیکھ میں بھیڑ کی اون کھلیان میں رکھ دوں گا سو اگر اوس فکر اون ہی پر پڑے اور آس پاس کی زمین سب سوکھی رہے تو میں جان لوں گا کہ تو اپنے کال کے مطابق بنی اسرائیل کو میرے ہاتھوں کے وسیلہ سے رہائی بکشے گا اور ایسا ہی ہوا کیونکہ وہ سب کو جو سویرے اٹھا اور اس اون کو دبایا اور اون میں سے اوس نچوڑی تو پیالہ بھر پانی نکلا تب جدون نے خدا سے کہا کہ تیرا غصہ مجھ پر نہ بھڑکے میں فقط ایک بار اور عرض کرتا ہوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ فقط ایک بار اور اس اون سے آزمائش کرلوں اب صرف اون ہی اون خوشک رہے اور آس پاس کی سب زمین پر اوس پڑے تو خداون نے اس رات ایسا ہی کیا کیونکہ فقط اون ہی خوشک رہی اور ساری زمین پر اوس پڑی